بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں علو والے بہت ہی تیسٹی کسپی چٹ پٹے نان جو کہ بینہ اوون کے ہم تیار کریں گے بینہ تندور کے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیا کریں لائک کریں شیئر کریں میں نے ایک کلو میدہ اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا جو کھانے کا سوڈا بیکنگ پوڈر نہیں بیکنگ سوڈا جو لیا میں نے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ایسٹ ایک ٹی سپون میں نے لیا چینل آپ پسی ہوئی چینل بھی لے سکتے ہیں چار ٹی سپون بھرکے میں نے لیا دہی سے چار سے پانچ ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں جہاں پر لیا میں نے پانی یہ تھوڑا سا گلاس کے اندر پانی ہے اس میں پہلے ہم ایسٹ کو رائز کریں گے ایسٹ آپ نے فریش والی لینی ہے یہ دالیں گے اس کے اندر پہلے جائے گی جو چینل ایک ٹی سپون ڈالیں گے گلاس کے اندر شامل کریں گے ایسٹ پانی آپ کا گرم ہونا چاہیے تھندے پانی میں آپ نے ایسٹ کو نہیں ڈالنا اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے نیم گرم پانی کے اندر میں نے ایک ٹی سپون چینل اور ایک ٹی سپون میں نے ایسٹ کا ڈالا اب تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر دو چٹکی میدہ اس کو ایکٹیو ہونے کے لئے دس منٹ تک ڈال کر رکھ دیں گے دیکھیں ایسٹ ہماری ایکٹیو ہو چکی ہے اب ہم کریں گے دو تیار دیکھیں ایک ٹی سپون بھرکے میں نے لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون جے بیکنگ سوڈا بیکنگ کوڈر نہیں لینا اپنے بیکنگ سوڈا لینا اب شامل کریں گے چار سے پانچ ٹی بل سپون میں لیا جے دہی یہ چار ٹی بل سپون کوکنگ آئل کے آپ جہاں پر آپ کی مرضی پر جہاں پر آپ کی مرضی ہے اگر تو آپ سوکھا دودھ استعمال کرنے چاہتے ہیں تو چار ٹی بل سپون بھرکے سوکھا دودھ ڈال دیں نہیں تو آپ لیں فریش دودھ میں لے رہی ہوں فریش شامل کریں گے ایسٹ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے آپ فریش دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سوکھا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اب کریں گے دودھ شامل نیم گرم دودھ میں نے لیا ہمارے دو کاپ تقریبا دودھ کے جائیں گے اس کی ہم نے سوفٹ سی ڈو تیار کرنی نہ زیادہ سکت نہ زیادہ نرم ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے اس کے اندر شامل کر لیا اب اس کو تین سے چار منٹ تاک اچھی طرح گون دیں گے آپ نے دہی جو وہ تھنڈا فریش کا نہیں لینا تازہ فریش دہی لینا اگر آپ کے فریش کے اندر پڑا ہوا ہو تو اس کو دو گھنٹا پہلے باہر مکال کر رکھ دینا جب رونٹ پڑا پڑا آ جائے تو پھر آپ نے ڈالنا اچھی طرح سے گوند لیا یہ دیکھیں آپ کی ڈو اس طرح کی ہونے چاہیے نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سکتے اب ہم ایک لیں گے بول بول کے اندر ڈالوں گے تھوڑا سا آئل اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے گریز کال لیں گے اب ہم اپنی ڈو کو اٹھا کے رکھیں گے بول کے اندر اپنے سے لگا دیں گے آئل اچھی طرح سے چاروں طرف لگا دیں گے اس کو رائز ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹا ہم رکھیں گے گرم جگہ پر اپنے پر رکھیں گے اس کو رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے اب ہم نان کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں جہاں پر میں نے اوبلے ہوئے علو ادا کیلو لگے ہیں اس کو موٹا موٹا میش کر لیا اب شامل کریں گے اپنے پیر رکھ دیا اس میں شامل کریں گے جہے کوکنگ آئل جہے تین ٹیبل سپون میں نے لیا اس میں شامل کریں گے ایک میڈگم پیاز میں نے لے اس کے عاملے کٹنگ کر لی تھی اس کو شامل کریں گے ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا ایک دو مہنٹ تک فرائی کیا اب شامل کریں گے یہ سبز مرچ یہ پانچ سبز مرچیں لے کے میں نے بریگ بریگ کرنگ کر لی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جہا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا ایک آدھ مہنٹ کریں گے اس کو فرائی جہاں پر میں نے لیا سفید زیرا ایک ٹیبل سپون دے جائے گا ساتھ ہی جہاں پر ایک ٹیسپون میں نے لیا یہ دڑا میرچ یہ ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ اس کو چاٹ پٹا بنانے کے لیے اس کو اچھی طرح سے ساپ کر لیں گے آدھی ٹیسپون حلدی آدھی ٹیسپون گرم مسالہ سوکا دنیا موٹا موٹا میں نے کھوٹ لیا اس کو دے جائے گا دے جائے گا ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس ہلکا سا چھیڑنا لگا دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کھاتے ہوئے تھوڑا 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 آلووں کو ساتھ ساتھ اس طرح دباتے جانا آپ نے ریڈ میرچ پیسی ہوئی ایک ٹیسپون نمک شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس بند کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے سپندرہ منٹ کے لگے سٹفنگ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے آپ شامل کریں گے جو اوشن ہے آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں جہاں پر میں آدھا ٹیسپون ڈال لوں گے اجوین اس کو ہاتھوں کی بندہ سے مسل لوں گی یہ شامل کروں گی یہ سبز دنیا اس کو میں نے دو کے کٹنگ کر لیا تھا یہ جائے گا اچھی طرح سے بطن کو ساف کر لیں گے یہ راپ دینا اس سے ہمارے نان کے اندر بہت اچھا سا فلیور آئے گا مزے دار سا کشبودار سا اب ہم ہاتھ کی مزے سے اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس جہاں پر آپ اسی طرح ساری چیزوں کو کچھا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو پیاز کو فرائی کر کے ڈالا ویسے ساری چیزوں کو سمپل بھی ملا سکتے ہیں اس طرح سے زیادہ اچھا فلیور آئے گا باقی آپ کی اپنی مارزی پر پھینڈ کرتا ہے جہاں پر میں نے لی دو انڈوں کی زردیاں اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینڈ لیا اس میں شامل کریں گے جہاں تین ٹیبل سپون دودھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے گے آپ اکیلی زردی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں دودھ کے ساتھ اس سے بہت اچھا سا کلر آئے گا اس کو کریں گے سیڈ پر دو ہماری پڑی ہوئی دو سیٹا ہی گینٹے ہو چکے ہیں یہ بلکور رہ دی ہے اس کو انکالتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر کے اس کے پیڑے بنایں گے آپ اپنے سا آپ سے پیڑے بنا سکتے ہیں میں ایک کلو میدے کے بناوں گی آٹھ پیڑے اٹھا در ہمارے پیڑے بان چکے ہیں ہم اس کو کریں گے سیڈ پر جہاں سے اٹھائیں گے اس کا پیڑے بنا کر اٹھ لیں گے پہلے پیڑے ہمارے سارے بن چکے ہیں اب ہم اس کو رکھیں گے پیڑوں کا اپنی ٹرے کے اندر اس کو پہلے میں آئے لگا لوں گی اور یہ کے پہلے اٹھا کے ٹرے کے اوپر سے آئے لگا دیں گے آئے لگا کے ان کو کھا دیں گے سیڈ پہ ایک دیکھ جی لیے آپ پتیلا بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے نمک ڈال کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گاسمنٹ پہلے میدہ ڈسٹ کریں گے اس کو ایسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پھلا لیں گے بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ کتنا موٹا رکھنا چاہتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے بیل لوں گی کنارے کریں گے پتلے درمیان سے آپ نے اس کو موٹا رکھنا اس طرح سے کناروں کناروں کا اپنے بار ہی کار لینا اب ڈال لیں گے اپنی سٹفنگ کناروں پر اپنے چاروں طرف پانی لگا لینا اس طرح سے کناروں پر اپنے کنلوں پر اپنے چونٹ کی طرح کنلے چاروں طرف سے پکڑ کے آپ نے اس طرح سے اس طرح سے گماتے ہوئے آپ نے اس کو بند کر دینا جہاں دیکھیں جہاں پہ لگائیں گے میدہ اس کو شیئر کو اٹھا کریں گے اس کو بیلنا شروع کریں گے شیئر اپنے پسند کے سواب سے آپ بڑا جا چھوٹا کر سکتے ہیں مجھے اس طرح کا ٹھیک لگتا ہے ادھر سے تھوڑا سا سٹ کر لیتے ہیں اس کی سیاد چینج کریں گے اب آپ نے جہاں پر تھوڑا سا تھوکو میدہ لگا کے اس طرح سے آپ نے اس کے کنارے دپاتے ہوئے اس کی شیپ دینی نان کی چاروں طرف ہم نے اس طرح سے ایک دہرہ سا بنا لیا اس کو ایسے تھوڑا سا ایسے کر دیں گے اب انگلیوں کی مدد سے آپ نے ایسے کر کے جان سے ایسے نشان لگاتے جانا اپر لگائیں گے انڈے کی زبدی دودھ اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف ہم نے لگا لینا زبدی سے بہت اچھا سا کلر آئے گا سا لیں گے تھوڑا سا سا بجدہ نگا اس کو تھوڑا سا تھوں سے ایسے پریس کار دیں گے پریسے تل جسے پریسے تل میں نے لیے دو چٹکی کلونجی جائے گی مدد سے ہم اس کو پکڑے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشا اللہ سے آرام سے آپ نے پکڑنا دوسری سیٹ پر آپ نے ایسے چاروں طرف پانی لگا دینا اپنے ڈککن کے اوپر ایسے ڈاو دینا بنا لیں گے اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے کنارے آپ نے پتلے رکھنے بیلن کی مدد سے تھوڑا سا کریں گے بڑھا آپ نے بہت زیادہ دھیان سے کیونکہ برطن مارا بہت زیادہ گرم ہے اس کی سیڑ کو آپ نے چیز کرنا اس کو اپنے کار دینا اس طرح سے رام سے اب رام سے ادھر سے پکتا رہے گا تقریباً تین سے چار منٹ تک ریڈی کر لیں گے یہ کنارے میں نے بلکل بھری کر دیا اس کو اچھی طرح سے چاروں طرح سے پلا لیں گے اب ہاں اپنے پانی والا ہاتھ لگانا جہاں کناروں پر اچھی طرح سے اس کو ایسے پکڑ کے جان سے ایسے کر لینا ایسے چونٹ کی طرح اپنے ایسے ایسے کرتے جانا جہاں سے ایسے کر کے اپنے چاروں سیڑوں پر اس طرح گماتے ہوئے اس کو بند کر دینا ماشاءاللہ سے اپنے پر تھوڑا سے میدھا ڈسٹ کریں گے سیڑ کو کریں گے اپنے اپنے ایسے ایسے کرتے ہوئے اس کے کنارے تھوڑا اسے موٹے کھا لینے ایسے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اب اونگل کی مدر سے چاروں اونگلیوں کی مدر سے ایسے ایسے اپنے کر کے اس کا ایک دائرہ سا بنا لینا اب ہم اوپر لگائیں گے انڈا اس کو اچھی طرح سے برش کریں گے بہت ایسی سی ریسپی ہے جٹ پٹ بن جاتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں آج موسم بہت زیادہ پیارا تھا اس لئے میں نے کہا چلو آج نان بناتے ہیں سبس دنیا آپ دینہ بھی تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں تھوڑی سی ڈالے گے کلونجی اب جائیں گے سپید دل ہم چیک کرتے ہیں اپنے نان کو بسم اللہ یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا پیرا کلر آ گیا اب ہم دوسری سی اٹ پر سے ایک دو منٹ اور کوک کریں گے ماشا اللہ سے نان ہمارا نیچے سے پاکے جکا ہے اب ہم چمج کی مدد سے اس طرح چاروں طرف سے اس کو اتار لیں گے اسی طرح ہم دوسرا ڈالیں گے دوسرا ڈالیں گے دوسرا ہاتھوں سے ایسے کریں گے جہاں پر لگائیں گے پانی اس پر ڈال دیں گے اس طرح سے دیان سے ڈالنا سارے بناتے جائیں گے دوسرا ڈالیں گے آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے اتنی پیاری لوک آئی ہمارے نان کی دیکھیں مزددار سے ہمارے نان بن کر بالکل ریڈی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی جہاں مزددار نان کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجازت رکھیں اللہ حافظ